بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وفاقی وزراء صاحبان اور جن کو ہم لوگ اچھے وزراء میں سے شمار کرتے ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی اور اپنی جو ان کی نیگلیجنس ہے یا جو ان کی اپنی کوتائیں ہیں فیڈل گورنمنٹ کی یا دیگر صوبوں کی اس کی ذمہ دار انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو ٹھہرایا جو انتہائی افسوسناک بات ہے ہمارے ہاں مکمل طور پر یہاں پہ منسٹر فوڈ حریرام کشوری لال صاحب کی سربرائی میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کام کیا جو ٹارگٹ تمام صوبوں کے لئے تھا اور پاسکو کے لئے بھی تھا اس میں سب سے زیادہ اچیورمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا اس وقت تک جو آن ریکرڈ ہے یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فلور ملز ہیں ان کو بھی تین مہینے کا کوٹا رکھنے کا یا جو ان کی ضرورت تھی اس کی سٹوریج کے لئے بھی ان کو اجازت دی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اپنا جو سٹور کیا اب اس وقت آج کی ڈیٹ میں بھی اور جس میں ہم لوگ اس وقت آفیشلی کوئی ریلیزز نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ سپٹمبر کے انڈ میں ہم لوگ ریلیز کرتے ہیں سبسیڈی ریٹ پر فلور ملز کو اس وقت تک ہم نے نہیں کی حالانکہ دیگر صوبوں میں سبسیڈی دی جا رہی ہے یہ کرائیسز ہے جس کی وہ نشاندہ ہی کر رہے تھے وہاں پہ ایک تو آٹا آویلیبل نہیں ہے تب ہی وہ ایسی بات کر رہے تھے اور پھر وہ قیمت بھی اتنی کم نہیں ہے جتنی اس وقت سندھ میں آٹے کی قیمت موجود ہے دو چیزیں ایک تو وہ سبسیڈی بھی دے رہے ہیں اور سبسیڈی دینے کے باوجود جس قیمت میں سندھ میں آٹا آویلیبل ہے کراچی سے لے کر ہمارا جو آخری کمو شہید تک اور وہ قیمت اس میں بھی فرق ہے تو یہ ان کی اپنی جو کوتائی کہلیں ناہلی کہلیں زخیرہ اندوزوں سے ساز باز کہلیں کیونکہ جب بہت بڑی تعداد میں گندم کی فصل آئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ شارٹیج ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ زخیرہ اندوزوں کو کھلی چھوٹ ہے ملی بھگت کہہ سکتے ہیں میں الزام لگانے کا عادی نہیں ہوں لیکن انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں اس وجہ سے میں حقائق پاکستانی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی کوتائی کے ذمہ دار سندھ گورنمنٹ کو قرار دینا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا وطیرہ ہے دوسروں کو ہمیشہ یہ رسپونسبل بناتے ہیں اور جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کے خود ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی جب کے پی میں آٹا نہیں مل رہا تھا مہنگا ہو گیا تھا تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے مطلب ہمارے منسٹر حریرام صاحب اس کے ذمہ دار ہیں حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے اور ہم نے اس وقت بھی گندم ہماری دیگر صوبوں میں جا رہی ہے ہم نے اگر رکاور ڈال رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بالکل حقائق سامنے آئے ہیں اس کے شواہد موجود ہیں کہ یہ گندم جو ہے یہ سمگل ہو رہی ہے دوسرے ملک میں جا رہی ہے اور وہ ذمہ داری بھی فیڈل گورنمنٹ کے اوپر آئید ہوتی ہے چاہے وہ بارڈر بلوچستان سے اگوانستان کا ملے یا وہ بارڈر جو ہے وہ کے پی سے اگوانستان کا ملے تو یہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو وہ اپنی پوری نہیں کر رہے ہیں میں اگر آپ اجازت دیں تو جو ہمارے وہ بھی اس میں آپ کو حقائق بتائیں گے کیونکہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے یہ تو سندھ گورنمنٹ کے نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے نہ سیاسی آدمی ہے بلکہ یہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے یہ حقائق بیان کرتے ہیں جس میں اگر ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی کوتہ ہی ہو تو اس کو ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ میڈیا پر موجود ہے یہ ساری بات تو میں چودری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو آگاہ کریں بلال بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ناصر شاہ صاحب سعید گنی صاحب میرے منسٹر فود بیٹھے ہیں جو انتہائی شریف اور جو ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں موقع ملا الحمدللہ سندھ فود ڈپارٹمنٹ نے بہت گین کیا پہلی بات تو یہ ہے میں چونکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں میں کاروباری آدمی ہوں جہاں تک فود ڈپارٹمنٹ کا یا گندم کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ نے بہت گین کیا ہے آج کے جو حالات ہیں جو پیدا ہوا ہیں میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ حقائق پتا چل سکے ہم جو گلتیاں کرتے ہیں فیڈل حکومت بھی اپنی ہے چاروں صوبوں کی حکومت بھی اپنی ہے پاکستان ہے لیکن ہمیں گلتیوں کی نشان دے ہی کرنی چاہیے سب سے پہلی گلتی جو کی گندم کی خریدداری گندم کی خریدداری کے وقت کسی بھی حکومت کو یہ خیار رکھنا چاہیے جو فلور مل آٹا بناتی ہے سب سے پرارٹی پہلے اس کو ہونی چاہیے سندھ حکومت نے ہمیں فلور مل انڈسٹری کو کہا کہ آپ تین مہینے کی گندم خرید سکتے ہیں ہم نے بہت سلو ڈاؤن تین مہینے کی بھی گندم نہیں خرید دی لیکن اپنی ضرورت کے مطابق خریدتے رہے اور لوگوں کو آٹا پروائیڈ کرتے رہے جس لیے سندھ میں کوئی بوران پیدا نہیں ہوا میں پنجاب کی بات کروں پنجاب میں سیونٹی تھری پرسنٹ گندم کی پیداوار ہوتی ہے ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہماری اسوسییشن نے وہاں جا کے یہ بتایا کہ آپ پلیس ہمیں بھی گندم خریدنے دیں تاکہ ہم لوگوں کو آٹا ان ٹائم پروائیڈ کر سکیں فلور ملوں پہ اتنی سختی کی گئی کہ انہوں کو ایک دانہ گندم کا خریدنے نہیں دیا گیا جو اس کا خمیازہ آج تک بغت رہے ہیں ان کے پاس نہ گندم ہے نہ آٹا دینے کو ہے گندم گورنمنٹ نے جو بھی خرید دی یا سمگل ہوئی یہ ان کو پتا ہے ہمیں پتا نہیں چونکہ ہم صوبہ سن سے تعلق ہے ہمارا لیکن اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو فلور مل کو گندم نہیں خریدنے دی وہ آج صوبہ پنجاب اگر فلور مل والے گندم خریدنے دیتے آج ان کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے اور جب ایشو کا وقت آیا ہم نے ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ایشو کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پورے پاکستان سے سندھ میں ریٹ آٹے کے کم ہے ڈیلی کی سب سٹی اگر فگر سنیں گے تو حران ہو جائیں گے میری باتوں سے پانچ کروڑ روپے کی سب سٹی دی جاری ہے صوبہ پنجاب کی کتنے کی پانچ کروڑ کی آپ پچیس دن کلگا لے اور آٹے کے ریٹ وہی ہیں آٹا دستیاب نہیں ہے کیوں آج الحمدلہ اسی ریٹ میں پورے سندھ میں گوٹ کی سلے کے کراچی تک آٹا دستیاب ہے بلکہ اس ریٹ میں نہیں اس سے کم ریٹوں میں دستیاب ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جب گندم آ گئی ہے اس کے پورے فگر لینے کہ پاکستان میں ریکوائرمنٹ کتنی ہے پاکستان میں گندم کتنی پیدا ہوئی ہے اگر کوئی فرق ہے تو ان ٹائم امپورٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے بہت لیٹ کیا اور میں خامیاں اور خوبیاں بتاتا چلوں یہ پاکستانی ہم پاکستان کے لیے ہیں پانچ سال پہلے ہم نے یہاں پہ رمضان پیکچ سندھ گورنمنٹ سے مل کے ختم کروایا اس میں بہت بڑی کریپشن تھی فلور مل انڈسی کو یہ الحمدللہ آپ کریڈٹ دیں کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے مل کے کہا کہ یہ کریپشن ہو رہی ہے رمضان پیکچ نہ دیا جائے ہم نے کبھی ریکویسٹ نہیں کی ہم نے کبھی سب سٹی کی ریکویسٹ نہیں کی یہ چلی ہم نے کبھی ریکویسٹ نہیں کی لیکن الحمدللہ بہت بڑی گورنمنٹ کی سب سٹی بچائی اور آٹا بھی اسی ریٹ میں پورے سندھ میں دیتے رہے آج پنجاب میں وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ انٹی کریپشن نیپ فلور ملوں کو پیچھے کیا فلور ملوں نے کبھی ریکویسٹ کیا ہمیں سب سٹی دی جائے اللہ جانتا پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں آپ آج تک کسی نے سب سٹی کی ریکویسٹ نہیں کی جب سب سٹی دی وہ ضائع کی انہوں نے رمضان پیکج کی بھی ویسے بھی تو یہ بہت بڑا فیکٹر تھا آج وہ بھکت رہے ہیں الحمدللہ ہم سیف بیٹھے ہیں پچھلے سال ہم پہ بہت نقطہ چینی کی گی کہ گندم نہیں خریدی ہمارے ہاں کریپشن تھی میں سامنے کہتا ہوں گورنمنٹ کے لیکن فود منصر صاحب جب آئے نئے انہوں نے دیکھا کہ ہماری گندم کچھ آگے پیچھے ہے انہوں نے پرکورمنٹ کا فیصلہ کیا کہ ہم نے پرکورمنٹ پورا نہیں کرنی پچھلے سال ہم نے پرکورمنٹ نہیں کی ہم نے پاسکو سے گندم نہیں الحمدللہ پورا سال ہمارا بہت اچھا گیا لیکن جو کریپشن جنہوں نے کی تھی ان کو بھی سامنے لائے ان سے پیسے ریکوور کیے گئے یہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیے اب میں آتا ہوں سب سٹی کی بات میرے حساب سے پاکستان کی عوام کو سب سٹی ملنی چاہیے جو عام آدمی ہے میری اس گورورمنٹ سے منصر صاحب سارے بیٹھے ہیں میری ان سے ذاتی ریکویسٹ ہے کہ سب سٹی کوئی بھی طریقہ کارے اڈاپٹ کریں جو ایک عام عام آدمی غریب آدمی کو ڈائریکٹ جائے جیسے پنجاب میں ہوا ایسے ایندہ یہاں نہ ہو یہ میری ذاتی طور پر سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ آپ نظر سامی کریں تاکہ سب سٹی پاکستان کی ضائع نہ ہو ایک عام آدمی کو غریب کو ملے اس کا طریقہ کار میرے سے بہتر جانتے ہیں جو بیلی کے بل ہیں سو ڈیڑھ سو یونٹ آتا ہے ان کو دیں تاکہ ہم بھی وہ سب سٹی والا آٹا نہ کھائیں سعید گنی صاحب بھی نہ کھائیں ناصر شاہ صاحب بھی نہ کھائیں انہیں صاحب بھی نہ کھائیں اسوسییشن بھی وہ آٹا نہ کھائیں یہ میری ذاتی طور پر ان سے ریکویسٹ ہے گندم کے ریٹ یہ میں ایک اور ایک پاکستانی ہونے کی آناتے سے بات کرنا چاہتا ہوں گندم کے ریٹ دنیا کے برابر ہونے چاہیے سر جو انٹرنیشن مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ریٹ ہونے چاہیے پاکستان میں گندم اور اٹی کرپشن ختم ہو جائے گی آج دنیا کے ریٹ اگر گندم ہم یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں میں پاکستانی رپوں میں بتانے لگا ہوں چوالیس سے پہنٹالیس سو روپے ریٹ پڑتی ہے چوالیس سو سے ہمارا گورنمنٹ کا ریٹ کیا ہے تقریباً سنتی روپہ سنتی سو روپے چھتی سو ستاسی روپے یہ جو گیپ ہے یہ کرپشن ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے میری التجاہ ہے پورے پاکستان سے اگر کرپشن ختم کرنی ہے گندم امپورٹ ہو رہی ہے فری ہینڈ گورنمنٹ کے پاس اپس سٹاک ہے پرائیوٹ سٹاک اس کو فری ہینڈ ایشو کر دی جائے ایک عام آدمی کو آٹا سستہ مل جائے امپورٹ گندم ہوگی انشاءاللہ وہ جو اس ریٹ میں پڑے گی اس ریٹ میں آٹا ملے گا لیکن جو گندم گورنمنٹ کے پاس سٹاک پڑے ہیں پورے پاکستان میں اس کو within no time ریلیز کیا جائے تاکہ عوام کو آٹا سستہ ملے میں جو گندم پہ سبسٹی دیتے ہیں میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ہوتی ہے کہیں بیلی کے بلوں پہ سر جایا جائے ڈائریکٹلی ان کو یہ سبسٹی مل جائے تو یہ بہت خوشائن بات ہوگی کہ عام آدمی تک وہ سبسٹی پہنچ جائے اس کے علاوہ میں پھر پنجاب اور پاکستان کی بات کرنے لگا ہوں میری پنجاب حکوم سے اور فیڈل حکوم پہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ غلطی نہ کریں جو اس دفعہ کی ہے ایک سب سے بڑا میجر جو خریدار ہے وہ فلور مل ہے فلور مل پہ کوئی پبندی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ گندم نہ خرید سکے اگر فلور مل کو گندم نہیں خریدنے دیں گے جو پنجاب میں ہوا ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں تو وہ آٹا کہاں وہ آٹا پروائیڈ نہیں کر سکتا آپ جتنی رکاوٹیں ڈالیں گے وہ کرپشن کے ہاں جائیں گی ہماری گندم پانچ سے سات لاکھ ٹن یہاں سے پنجاب شفٹ ہوئی ہے پنجاب سے آگے گئی ہے کیوں گئی ہے پانچ سے سات لاکھ ٹن پچاس لاکھ بوری تک یہ ہماری سپورٹ سمجھ لیں ایک اور بات میں کہتا چلوں ہم نے سندھ گورنمنٹ کو پیشلی دفعہ کہا کہ کوئی پبندی نہیں ہونی چاہیے منصر صاحب نے ہماری بات مانی فری رہی لیکن دسمبر میں آکے پنجاب گورنمنٹ نے پبندی لگا دی کے سندھ میں گندم نہ جائے دسمبر میں آکے پبندی لگا دی کے سندھ میں گندم نہ جائے لیکن گندم آتی رہی کریپشن کا بزار گرم ہوا گندموں میں آتی رہی آج وہی حال ہوا یہاں پہ کہ ہم نے کہا کہ یہ گندم صوبہ سندھ کی ہے گندم صوبہ سندھ کی پچاس سے ستر لاکھ تقریبا سات لاکھ ٹن پانچ سے سات لاکھ ٹن وہاں چلی گئی جو پنجاب کو گئی ہے اب پنجاب کا کہنا یہ ہے یا فیڈرل کا کہنا یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں آٹا مہنگا ہے میں ان سے سوال ہے میرا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں خدا کے لیے میری ریکویسٹرہ سب سے پنجاب سے فیڈرل گورنمنٹ سے وہ معازنہ کر لیں کیا پنجاب میں آٹا مہنگا ہے یا سندھ میں مہنگا ہے الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں بغیر سبسٹی کے آٹا اگر ان سے مہنگا نہیں تو سستا نہیں ان کے برابر ہے پانچ کروڑ رپیہ ڈیلی کی سبسٹی بہت بڑی مہنیں رکھاتی ہے یار خدا کے لیے وہ پانچ کروڑ کہیں اور استعمال کریں آٹا اسی ریٹ میں سندھ میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے تو میری پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے سبسٹی کا استعمال صحیح ہونا چاہیے سندھ گورنمنٹ نے جو فود ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ہم سے مل کے ہم ان سے مل کے بہت اچھی پالیسی بنائی جو آج تک چل رہی ہے نہ فلور مل والے کو پریشانی ہے نہ ایک عام دکاندار کو پریشانی ہے نہ ایک عام آدمی کو پریشانی ہے الحمدللہ اہندہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ایسے ہی چلیں شکریہ جی اب تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ بارشوں کا نالے صفائی کا اور جو یہ آلائشیں اٹھائی گئیں ان کا بھی آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اس سال عید قربان کے بعد جو آلائشیں اٹھائی گئیں وہ آپ کو بہت بہتری نظر آئی ہوگی گزشتہ سالوں سے کیونکہ اس اس دفعہ چیف مسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پر سالڈ ویسٹ منجمنٹ نے اور جو کی ایم سی اور ڈی ایم سیز کے ساتھ مل کر پوری تیاری کی کچھ ایشوز پہلے دن ضرور آئے لیکن اس کے بعد وہ بہتر ہوتے گئے اور آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک بہتری اس میں آئی ہے اور اگر آپ کمپیئر بھی کریں می بھی ہنڈر پرسنٹ نہ ہو لیکن نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ بہتری آئی اور گزشتہ سالوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ تو ایک تو آپ اس کے خود آنکھوں دیکھیں شاہد ہوں گے پھر رین ایمرجنسی جو ہے جو فورکاسٹ ہے سندھ کے بیشتر علاقوں میں ہیوی رینز کی جس کے لیے چیمسٹر صاحب نے ایک کمیٹیز بنا دی گئی ہیں تمام ڈسٹرک کے لیے جس میں کیابنٹ میمبرز ہیں اور ایک کارڈینیشن کے لیے مختلف محکموں میں تاکہ وہ وہاں پہ کام کر سکیں اور جہاں پہ جو فورکاسٹ آئی ہے میٹ اور دیگر جس میں کراچی ہیدر آباد ڈیویزن اور میر پرخانس ڈیویزن اور کچھ شہید بے نظیر آباد ڈیویزن کا حصہ وہاں پہ ہیوی رینز ایکسپیکٹ ہے اور باقی جو دیگر ہمارے ازلاں ہیں وہاں بھی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں لیکن سی ایم صاحب نے تمام ڈسٹرک میں یہ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں اور سب کو وہاں پہ دیا گیا ہے تاکہ وہ وہاں پہ اپنا کام کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ سہولیہ دی جا سکیں اپنے لوگوں کو یہ جو صفائی ہو رہی ہے اگر آپ صرف اسپیسیفک کراچی کی بات کریں تو سندھ گورنمنٹ کے ادارے سویپ کی ایم سی اور نیس پارک جس میں کام کر رہا ہے جس میں کی ایم سی کے اٹھتیس نالے تھے جن میں سے جو چوکنگ پوائنٹ تھے وہ بیشتر کو کلین کر دیا گیا تھا بعد میں اینڈی اے میں کی طرف سے بات ہوئی اور انہوں نے تین نالے جو ہیں وہ کہے کہ ہمیں ان کی صفائی دی جائے تو تین نالوں کی صفائی اینڈی اے میں کر رہی ہے اور باقی اٹھتیس میں سے پینتیس نالے جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے توسط سے وہاں پہ صفائی ہو رہی ہے اسی طرح جو سیکڑوں کی تعداد میں ڈی ایم سیز کے نالے ہیں وہ ڈی ایم سیز اور پھر سندھ گورنمنٹ نے جو سپورٹ کی ہے اس کے تحت وہاں پہ کام جاری ہے اور پھر اور بھی ان کو مزید بہتر کرنے کے لیے جس طرح آج اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے تو جو بھی ڈی پارٹمنٹ ہیں ڈی ایم سی کئی ایم سی وارٹر بورڈ کئی ڈی اے اور ایڈمیسٹریشن کے جو ادارے ہیں سالڈ ویسٹ منجمنٹ ہے ان سب کو اور پی ڈی اے میں جو ہے ظاہر ہے ڈی اے میں بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے تو جتنی بھی ایکوپنٹس ہیں ہمارے پاس ڈی وارٹرنگ پمپس ہیں مشینز ہیں ونچنگ جو بھی وہ سب آن روڈ ہیں اور سب کو یہ ہدایات ہیں چیز مسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو بھی چیئرمن ہے یا افسران ہے یا دیگر جو ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ خاص طور پر ان جگہوں پہ جو ہمیشہ ٹربل ہوتا ہے خاص طور پر جہاں پہ انڈر پاسز ہیں یا جہاں پہ چوکنگ پوائنٹ ہیں اب ظاہر اتنی دفعہ بارش ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں علم میں آگئی ہیں اور پھر اس دفعہ جو خاص طور پر جو لاسٹ دنوں میں ایشو آیا تھا پورے علاقے میں نازمہ بات لیاکتہ بات فیڈل بے ایریا کا کچھ ایریا اور پھر اسی طرح کشمیر کالونی اور دیگر ایریا جو جو گرین لائن کی وجہ سے تو وہاں بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جب تک وہ جو اس کو بہتر نہ کیا جا سکے جو ان کی وجہ سے جو ڈرین ہونا تھا ڈی ایم سی کے نالوں کا کئی ایم سی کے نالے میں گجر نالے میں جو راستہ ایک قسم سے بند تو نہیں کہہ سکتے آپ لیکن اس کو کافی حد تک کم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ رکاوٹیں ہیں تو جب ان رکاوٹوں کو ہٹایا جائے کیونکہ پہلے فیز میں ہم صرف صفائی کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بہت ضروری ہے تو وہ انکروچمنٹ بھی ہٹائی جا رہی ہیں لیکن اگست کے بعد سیپٹم میں یہ پورا ایک شروع ہوگا جس میں این ڈی ایم ایم بھی اس میں کور کمانڈر صاحب بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں دیگر ادارے بھی تو ایک پرپر طریقے کار اپنایا جائے گا کہ جہاں جاں انکروچمنٹس ہیں ان کو ہٹایا جائے تاکہ یہ ایشو سامنے نہ آئے اور انکروچمنٹ ہٹانے میں اس وقت جو سب سے خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس سندھ جو ہیں انہوں نے جو فیصلے دیئے ہیں جس طرح کے ایکشن لیئے ہیں تو اس وجہ سے لوور کورٹس جو ہیں وہ اسٹے نہیں دیتی شروع میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں